آپ کے چہرے کی پرسندہ کبھی جانی نہیں چاہیے کیونکہ پرماتمہ پرسند لوگوں سے ملتا ہے اداس مایوس چہروں سے پرماتمہ نہیں ملتا دیان لکھنا اس لیے اپنے چہرے کی پرسندہ کو کبھی گوائیے مت صدا پرسند رہیے اکارن پرسند رہیے آپ کو اتنا دے دیا ہے اس نے ہر آدمی کو اس کی اوقات سے جادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے پھر بھی شکایت ہے آدمی کو پھر بھی دھنیواد نہیں ہے پرسندہ نہیں آدمی تو تھوڑا سادھنا کرتے کرتے پرسندہ ہونا سیکھے تھوڑا مسکراہت سے جینا سیکھے چارلی چپلین کہتا تھا کہ ابھاگہ ہے وہ دن جس دن آپ کھل کے ہسے نہیں ہو وہ دن آپ کے لیے درباق کے شالی دن رہا ہوگا جس دن آپ نے کھل کے ہسے نہیں آپ مسکرائے نہیں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا کتنا مسکراتا ہے چھوٹے بالک کو دیکھیں آپ گد 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 مسکراتے ہی رہتا ہے کیونکہ بیتر سے چیتنیتا سے بھرا ہے وہ بچہ اتنا چیتنی ہے بیتر اتنا سجد ہے بچہ کہ مسکراتے رہتا ہے آپ مسکراتے آپ کی مسکرات کو رسپانس کرتا ہے وہ اور جو جو ہم بڑے ہوتے ہیں عمر بڑھتی ہے گیان بڑھتا ہے کچرا بڑھتا ہے ہم ساری مسکراتے بھول جاتے ہیں نجانے مسکرات ہماری کہاں چلی جاتی ہے اور مسکرات چلی جاتی تو پرسنتہ بھی چلی جاتی ہے مسکرات میں جانے کہاں چلی جاتی ہے اور اگر کسی رتی کو گیان کا دمب پکڑ جائے بڑا ہوتے ہوتے تو سمجھنا کی پھر زندگی بھر نہیں مسکراتے ہو تو مسکراؤ اور پرسند نہ رہو کہ جیون ملا تمہیں مسکرانے کے لیے پرسند ہونے کے لیے چارلی چپرن سے نے ایک بار ایک بہت اچھا واقعہ سنایا ایک بار اس نے بہت وہ ہساتا تھا لوگوں کو ایک جوک سنایا جب پہلی بار جوک سنایا تو بہت لوگ ہسے دوسری بار اس نے وہی جوک سنایا تھوڑے کم لوگ ہسے تیسری بار وہی جوک سنایا لوگ ہسے ہی نہیں تو چارلی چپرن نے کہا کہ آپ نے ایک بات دیکھی کہ میں نے پہلی بار جوک سنایا آپ ہسے دوسری بار سنایا تھوڑے کم ہسے تیسری بار لوگ ہسے ہی نہیں جب آپ ایک جوک پر ہس نہیں سکتے تو ایک ہی سمشیہ پر جندگی میں بار بار آپ روتے کیوں پھر سمشیہ ایک ہے اس پر جندگی پر کیوں روتے ہو آپ جب ایک جوک پر بار بار آپ ہس نہیں سکتے تو ایک سمشیہ پر بار بار روتے کیوں تو پرسند رہنا سیکھو خوش رہنا سیکھو زندگی میں اتنا مل گیا ہے جیون مل گیا ہے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے